دس لاکھ سے زیادہ چھاتروں کا انتظار آج ختم ہوگا ربی ایسی دسویں کلاس کی دسویں کی پرکشہ کے نتیجے آنے والے ہیں دسویں کی ریزلٹ سے جڑا ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچے گا اب آپ کو بتا دیں کہ کچھ دیر بعد پدادکاریوں کی طرف سے جو بورڈ کے پدادکاری ہیں ان کی طرف سے ریزلٹ جاری کا طرف بتایا جائے گا کہ کیا نتیجہ کل ملا کر رہا ہے لیکن لگاتار نیوز ایٹین راجستان کی طرف سے آپ سے یہ گزارش بھی کی جاری ہے آپ کو یہ کہا بھی جارہا ہے کہ جو نیچے آپ کے ایک موبائل نمبر دکھائی دی رہا ہے واتس ایپ نمبر یہ دکھائی دی رہا ہے ریزلٹ جاری ہوگا پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی ان چھاتراؤں کو اور ان کے ابحابقوں کو all the best کہنا چاہیں گے ان کے دسویں کے نتیجے کے لیے اور پھر یہ بتانا چاہیں گے کہ ان نتیجوں میں آپ اس نمبر پر اپنے ریزلٹ بھیجیں گے تو سیلفی آپ کی ہم دکھائیں گے سنتے ہیں اس پریس کونفرنس تو دسویں کے ریزلٹ جاری کرنے کے سمبند میں یہ پریس کونفرنس اٹھ کرنے سے کہا جا سکتا ہے دسویں کے ریزلٹ جاری اب ہونے والے ہیں دس لاکھ سے بھی زیادہ چھاتر جوکی اس بار پریشہ میں بیٹھے تھے اس سے پہلے باروی کے نتیجوں کا اعلان ہوا تھا باروی میں بہتر پرینام اس بات دیکھنے کو ملے تھے باروی کے نتیجوں کی بات کریں تو چھاتراؤں نے ایک بار پھر سے بازی ماری تھی اب دسویں کے نتیجوں کو دیکھنا ہوگا کس طرح کا یہ پرینام رہتا ہے پچھلے سال کی اگر بات کریں تو پچھلے سال کا ریزلٹ 90 فیصدی کے آس پاس رہا تھا امید کرنی چاہیے کہ پچھلے سال کے ریزلٹ کو بہتر کرے گا پچھلے سال کے ریزلٹ سے بہتر اس بار دسویں کا یہ نتیجہ آئے گا فیلال یہ پریس کانفرنس اجبیر میں ہوتی ہے جس کی جانکاری یہاں پر بورڈ سے جڑے ہوئی پوری ٹیم دیتے ہوئی دسویں کے بورڈ کے ریزلٹ کے سنبند میں انتظار دس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا ختم ہونے والا ہے اور اب ایک طرح سے کہیں کہ آج کے اس نتیجے کے بعد چھاتروں کے نئے ادھائی کی شروعات ہوگی چونکہ اب دسویں کے انہیں نتیجوں کے بعد انہیں کلاہ ویجیان اور وانجیہ سنکائے میں سے چاہین کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پرہائی کو آگے لے کر جا سکیں گے لیکن فیلحال انتظار اب اس بات کا ہے جیسے یہ پریس کانفرنس ہوگی آپ کو بتا دیں کہ جو بورڈ کی اوفیشل بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پر آپ جائیں گے تو ہوم پیج پر جا کر آپ ریزلٹ کے لنک کو کلک کیجئے گا لنک کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے رول نمبر کو انٹر کرنا ہے رول نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ایسا آپ کو لگاتار بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہوگا آپ کی جو ریزلٹ کا سکرین شوٹ ہوگا آپ کو اپنے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ اپنی سیلفی یعنی اپنی فوٹوگرائف لے کر ہمیں شیئر کیجئے جو نمبر ہم لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اور آج نیوز ایٹین راجستان کی ٹی وی سکرین پر آپ کی فوٹو اور آپ کے حاصل کیے گئے انکھ آپ کے پتیشت کو ہم یہاں پر بتائیں گے دیکھیں بیچ میں یہ خبر آ چکی ہے چھاتراؤں نے دسوی کے ریزلٹ میں بھی بازی مال لیا تو دسوی کے بورڈ کا نتیجہ جو آیا ہے چھاتراؤں نے بازی مال لیا چھاتراؤں کو بہت بہت بدھائی ایک بار پھر سے چھاتراؤں کے اب بھاوقوں کو بہت بہت بدھائی جنہوں نے یہ اپنی بیٹیوں کو برابر کا افسر پڑھنے کے لیے دیا ہے تو یہ نتیجے جاری ہو چکے ہیں وہیں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھاتراؤں کا پرتیشت سامنے آئے 92.64 اور چھاتراؤں کا پرتیشت ہے 93.46 تو چھاتراؤں نے چھاتراؤں کے مقابلے ایک فیصدی کے آسپاس بہتر پرنام دیا ہے تو چھاتروں کا جو پرتیشت ہے وہ 92.64 یہ آپ کے دیکھیں 92.64 چھاتر پاس ہوئے ہیں چھاتراؤں کا پرتیشت جو پاس رہنے کا ہے وہ 93.46 ہے اور کل ملا کر اگر دونوں کے جوائنٹ پرسنٹیج کی یعنی پاسنگ پرسنٹیج کی اس پریشتہ میں پاس ہونے والے چھاتراؤں کی بات پر تو قریب قریب 93% یعنی پچھلی بار جو 90 فیصدی کے آسپاس جو نتیجہ رہا تھا اس بار قریب قریب 93 فیصدی نتیجہ رہا ہے پچھلی بار سے بہتر ریزلٹ بہتر پرینام اس بار کے رہے ہیں دیکھئے کل ملا کر دسویں کا جو ریزلٹ ہے 93.603 فیصدی 93.03% رہا ہے یعنی کہ اگر موٹا ماتی ہم دیکھیں سو چھاتروں میں 93 چھاتر پاس ہوئے ہیں دس لاکھ سے زیادہ چھاتروں نے پریشتہ دیا تو ان دس لاکھ سے زیادہ جو چھاتر چھاتروں نے پریشتہ دیا اس میں سے 93 لاکھ تیس ہزار سے زیادہ چھاتر ہیں پاس ہوئے گا اس پرسنٹیج کو ہم لے کر چلتے ہیں ساتھی ساتھ بورڈ کی مادمک بیوہرسائی پرویشکہ اور پرویشکہ بیوہرسائی پرویشکہ بیوہرسائی پرویشکہ دوزہ چوبیس کا پرینام جاری کر دیا گیا ہے گوشت ہو گیا ہے دس لاکھ ساٹھ ہزار ہمارے سکھ سکھ ساتھی لگے ہوئے تھے سبھی نے کافی میند کی ہے اس کا پرینام تھا کہ سمیہ کے اوپر جیسے ہم نے پہلے بھی اس کی کوششت ہی ہے ہماری اچھے مادمک بھی اور مادمک بھی دونوں پریشاہوں کا رنم سمیں کے اوپر گوشت کیا ہے سارے پرنام صحیح طریقے سے ایرر فری اور اتکرش طریقے سے گوشت کیا ہے تو یہ تے بورڈ کی پرحاشت جنہوں نے پتایا ہے اس کی لئے بورڈ کی جو پرحاشت ہوں تمام پرمچاریوں کا خیر ماں یہ نیچے لے جیسے لے جیسے لے جیسے لے جیسے لے جیسے لے جیسے لے جب راستان مادمک شکشہ بورڈ کی طرف سے ہم نے ابھی مادمک مادمک ویوسائیق پرویسکہ اور پرویسکہ ویوسائیق ان چاروں پرکشاہوں کا پرنام گوشت کیا ہے مادمک اور مادمک ویوسائیق پرکشاہ میں کل دس لاکھ انٹالیس ازار اٹھ سکت چانہ میں پرکشاہ ارتھی پرویسٹ ہوئے تھے اور جن کا جو پرنام ہے وہ 93.03 پرچھت رہا ہے اس میں دیکھیں تو چھاتروں کا اترینٹا پرچھت جو ہے وہ 92.64 ہے اور چھاتراؤں کا اترینٹا پرچھت 93.46 ہے تو کبھی اترینٹا پرچھت چھاتراؤں اور چھاتراؤں دونوں نے ہی کیا ہے حالانکہ کل پرنام میں چھاتراؤں کا پرچھت عادی ہے اس لیوار کے طرح ہی ہم نے یہ بھی کوشیز کی ہے یہ کہ سارے ہمارے پرنام ہیں دیجی لوکر کے اوپر اپلوبد رہیں گے تو چھاتر جو ہیں اپنا پرکشا پرنام ریال ٹائم برسیس کے اوپر دیجی لوکر اکاؤنٹ پر آئی ڈی پر لوگن کر کے اینی ٹائم اینی ویر اس کو ریٹریو گر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمیہ کے اوپر جو ابھی پرکشا پرنام ہم نے گوشت کیا ہے مہا مہی کے انت سے پہلے پہلے ہم نے سارے پرنام گوشت کیے اس کے لئے جو ہماری مادمک شکشا بورڈ کی پوری ٹیم ہے ہمارے ادھکاری کرمزاری مادمک شکشا بورڈ ایڈر فری طریقے سے اور پوری صوب دتا کے ساتھ صحیح سمیہ کے اوپر پرنام ہم گوشت کر پائے تو ریزلٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے جبیر سے یہ لائیو دسوی کے ریزلٹ کے بارے میں آپ جانکاری دیکھتے ہوئے لیتے ہوئے کس طرح سے چھاترہ انہیں ایک بار پھر سے بازی ماری ہے اور زوردہ تالیاں چھاترہوں کے لیے بنتی ہی ہیں آپ کو بتا دیں کل نتیجہ 93.03 فیصدی رہا ہے پاسنگ پرسنٹ ہے یعنی 93.03 پرسنٹ جو چھاتر اگزام میں بیٹھے تھے اس پرتیشت کے چھاتروں نے یہ پریشا پاس کی 93.46 فیصدی چھاترہیں پاس ہوئی ہیں اس کے علاوہ بات اگر چھاتروں کی پرتیشت کی کریں تو 93.04 چھاتر پاس ہوئے ہیں کل ملا کر دس لاکھ ساٹھ ہزار سات سو اکیابن پریشاکی پریشنٹ ہیں ریجسٹرڈ ہیں اس میں سے دس لاکھ کالیس ہزار آٹھ سو پنچانوے پریشت تھی پریشت میں پروشت ہوئے شامل ہوئے اور ان بیٹھنے والے ان پریشت دینے والے چھات چھاترہوں کا جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ 93.03 پرسنٹ 93.03 پرسنٹ 93.03 پرتیشت رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کی جو مادھمک ایوام مادھمک بیوزائی کی پریشت ہے اس میں پانچ لاکھ باسٹھ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ چھاتروں میں سے دو لاکھ چھہتر ہزار پانچ سو بائی چھات اور چار لاکھ اٹھانوے ہزار پینسٹ چھاترہوں میں سے دو لاکھ کتر ہزار اکسوے کتریس چھاترہیں پرتھم شریڈی میں اتیر ہوئی ہیں تو بہتر ریزلٹ بہتر پریڈام دسلیقہ کہا جا سکتا ہے اور اب سبھی اپنے ریزلٹ کو جانچنے کے لیے ریزلٹ کو دیکھنے کے لیے آپ اپنا ویب سائٹ کلک کر رہے ہوں گے آپ کو بتا دیں کی بورڈ کی طرف سے اس بار ڈیجی لاکر کے مادھیم سے بھی پریشتہ پرینام حاصل کرنے کے لیے یہ ویوستہ کی گئی ہے بورڈ پریشتہ کے سمست پریشتہ پرینام ڈیجی لاکر کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجی لاکر کا لنک آپ کو بتاتے ہیں ڈیجی لاکر یعنی ڈی آئی جی آئی ل او سی کے ای آر ڈیجی لاکر ڈاٹ جی آئی ل ڈاٹ ان پھر سے بتاتا ہوں ایک بار یعنی ویب سائٹ جب آپ کلک کریں گے اس پہ آپ کو اس کا ایڈرس ٹائپ کرنا ہوتا اس پہ لکھنا ہوگا ریزلٹس ڈی جی لاکر ڈی آئی جی آئی ل او سی کے ای آر ڈاٹ جی آو وی ڈاٹ ان اس کے بعد اپنا رول نمبر ڈالیں گے تو آپ کے کتنے نمبر کس وشے میں آئے ہیں وہ آپ کا ریزلٹ وہاں پر سامنے آ جائے گا اور موٹا ماتی جو ایک طرح سے ریزلٹ کا پرتیشت جاری کیا جو ریزلٹ کے بارے بتائے گیا کہ چھاتراؤں نے ریزلٹ میں اس بات دس ویویں بھی بعد ماضی مارتے ہوئے اپنی سفلتہ کو برقرار رکھا ہے پچھلی بار کے مقابلے اس بات پھر وہی ریزلٹ چھاتراؤں کے لحاظ سے بہتر رہا ہے اور اس پرنام میں جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ 93.63 فیصدی کل ملا کر چھاترائیں پاس ہوئے ہیں 93.46 چھاترائیں پاس ہوئے ہیں اور 92.64 فیصدی کل ملا کر چھاتر پاس ہوئے ہیں گزارش ہماری اپیل ہم آپ سے یہی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ریزلٹ اپنی سیلفی اپنی فوٹوگرائف ہمیں اس نمبر پر واتس اپ کر دیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ جل سے جل اپنے سیلفی کو اپنے مارکس کو ہمیں اس نمبر پر بھیجیں گے چونکہ طریقہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے نمبر کے بارے میں آپ کے مارکس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے نیوز ایکین راجستان بھی آپ کے اس ریزلٹ کے دن اس نتیجے کے دن آپ کے خوشیوں میں شریک ہونا چاہتا ہے اشوک بھاٹی ہمارے صحیح ہوگی ہمارے سمباتہ جڑ چکے ہیں تو ریکارڈ ریواج برقرار چھاتراؤں نے ایک بار پھر سے بازی ماری اشوک چھاتراؤں نے اس بار پھر سے بازی ماری ہیں بورٹ پرشاسک ہمارے ساتھ ہیں آج پہنان جاری کیا گیا ہے کتنی محنت لگی اور ایک بار پھر چھاتراؤں نے بازی ماری ہاں جو ابھی ہمارے بورٹ پر اکشا پرنام گوشت ہوئے ہیں مادمک مادمک بھی ہوسائی کے اور پرویشی کا اور پرویشی کا بھی ہوسائی کے تو پرنام کافی اترس رہا ہے اور اس بار بھی اترس مادمک کے طرح ہی مادمک میں بھی چھاتراؤں کا اترس پرچت ہے وہ چھاتروں سے آزک رہا ہے اس پرنام کو سمیہ کے اوپر گوشت کرنے میں اور ایرر فری گوشت کرنے میں ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کا بہت اچھا یوگدان رہا ہے میں سبھی کو بہت بزائی دیتا ہوں پلس ساتھ میں جو چھاتر اس پرچتہ میں بیٹھے تھے ان سبھی کو بھی ہاتھ اک سب کاملہ ہی دیتا ہوں اور بزائی دیتا ہوں اور ان کے آجی باؤ بن کو بھی ہاتھ اک بزائی دیتا ہوں ڈیجی لوکر کی ویوستہ بھی اس بار کی طرح ہی جو اترس مادمک میں کی جی اس بار بھی ہمیں یہ ویوستہ کی ہے یہ جو پوریشا پرنام ہے اور ساتھ رو گئے ڈیجی لوکر کی اپنے پڑک کروائے گئے ہیں اس سے کی پہوشے میں بھی اور ابھی بھی ریال ٹائم بیچسز کو پر ساتھ اپنا پرنام جو ہے ڈیجی لوکر کو پر ریٹریو گھر سکتے ہیں جو اینی ٹائم اینی میئر بیچسز کو پر اس کیلئے سرکھ کر رہے گا اور یہ بھی اس کا بار میریٹ جو ہے اس بار اس کی نہیں آرہی ہے ایسے میں چھاتھ ساتھ رہے ہیں یہ ہم نے بیوستہ کی ہے کہ ان کے جو انگ کتالکہ ملے گی اس سے ان کو پتا چل پائے گا کہ وہ ان کے جو مارک ہے یہ مارک شکشہ ووڑ کی نیتی کلے سے رہی ہے کہ اس پر ایسے اس کو جو کٹ اور کمپیٹسز کی رانسو نکرات ملکتہ آتی ہے اس کو روکا جائے اس لئے نکچی قطر اوپسے ساتھ کو پتا رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ بھی ہے ان سے بارکت کریں گے تیم جو ہے وہ جو ران جو ہیں اس ریجلٹ میں جھوٹی رہی ہے اور ریجلٹ وہ جلد سے جلد بہتر طریقے سے آج جیس کیا جاتے اس کو لے کر محنت کی جائے تک کہ تب آپ نے بہت محنت کی ہے کلاجی کس طرح کا ریجلٹ رہا اور کیا اس بار خاص رہنے والا ہے آج دسویں پرکسہ کا مرماتونک پرکسہ کا پرکسہ پرنام جاری ہوئا ہے پردیشی کا کا پرکسہ پرنام جاری ہوئا ہے اور اس پرکسہ پرنام کا تیار کرنے میں بورڈ کی جو پوری ٹیم ہے اوٹاریوں کا رنچاریوں کی اس کی کا پورا صحیح گرہ ہے انہوں نے رات دین پرکسہ کر کے پرکسہ پرنام کو تیار کیا ہے اور ساتھ ہی جن پرکسکوں نے اوٹھرکسکوں کی جاچ کی ہے انہوں نے بھی سمیت تک جاچ کر کے اور اپنا یوگدان اس میں دیا ہے اس ورس کے پرکسہ پرنام اس ورس کی پرکشا پرنام سے اچھے رہے ہیں جو دسوہ درکشا پرنام تھا وہ نبے پوائنٹ چار نو پرتیشت تھا اور اس ورس کا پرنام ترانڑنا پوائنٹ جیرو تین پرتیشت ہے اس ورس سے پرنام پچھلے ورس کے پرنام پڑا ہے ساتھ ہی پریبے شکا کا پرنام بھی پچھلے ورس کی ترنام میں اس ورس بڑا ہے اور چھاتروں کی تلناوں میں چھاتروں کا پریشہ پرنام پچھے مادمگ میں بھی اچھا راہ چھاتریں ہمیشہ budsари مار رہی ہے چھاتروں پیچھے رہے ہیں پچھلے تین چار بار تاکم کی بات ہے کیا کچھ خاص چھاترائیں کر رہی ہیں اور چھاتروں پیچھے رہے ہیں سبھی پریختروں میں اس ورہ bio بریشہ پرنام آئے ہیں اس میں چھاتروں کا پریشہ چھاتروں کی تلنام ہے ادھیک اچھا ہے اور اس سے یہ پریل اچھی کورتا ہے ایسے چاتروں کو بھی سیکھ لینے چیئے کہ ہم بھی جنبیٹا پورو کا جن کرتے اور اچھے برنام لائیں اچھا پروٹیشن کرتے ہیں میریٹ کیونکہ نہیں آتی ہے پس تیکھنی تھرڈ کا جو ہے ریجلٹ آنے کے بعد مارکشت دیکھنے کے بعد پتا جاتا ہے یہ کیا کارن ہے اس کے پیچھے بورڈ میں مینے لے کرتے دو ہزار سکرا سے ہی میریٹ جاری کرنا بند کر رکھتا ہے جی اس سے میں جو سکھیں ہوں گی بالکل اور میریٹ کا ذکر یہاں اشوک آپ نے کیا تو دیکھئے ایک ہنہار چھاترہ نے جس نے بازی ماری ہے بہت بہترین ریزلٹ آیا ہے ان کا اسی خبر کو یہاں پر ہم بتاتے ہیں دوسہ کی گوڑیاں مینا نے دسویں بورڈ میں 95.17 95.1 7 فیصدی انکھ حاصل کیے ہیں دوسہ کے ٹھکریہ گاؤں کی رہنے والی ہیں دسویں کی چھاترہ گوڑیاں مینا اور گوڑیاں مینا کے سبھی وشیوں میں ڈی لگا ہوا ہے یعنی ڈسٹینکشن آئی ہے گوڑیاں کے ہر وشیوں میں میں بتا بھی دیتا ہوں نمبر گوڑیاں کے کتنے کتنے ہیں ہندی میں 88 نمبر انگلیش میں 94 نمبر سائنس میں 96 نمبر 96 سوشل سائنس میں 95 نمبر گوڑیاں کے آئے ہیں میثیمیٹکس میں گنیت میں 98 نمبر سنسکرط میں 100 نمبر آئے ہیں گوڑیاں کے اور ٹوٹل گوڑیاں کا جو مارکس کے پرسنٹیج بنتے ہیں ٹوٹل بنتے ہیں چھے سو میں سے پانچو اکھتر نمبر حاصل کیا ہیں فرس ڈیویزن 95 دشن مبلغ ایک ساتھ فیصدی مارکس آئے ہیں گوڑیاں مینا دوسا کی گوڑیاں مینا کے یہ شاندار انگ آئے ہیں